بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ٹوٹل آٹھ جانور ہیں جس میں ڈاچ جرسی کراس فریزین کراس پیور فریزین سارا کا سارا مال فارم کا ہے پہلے یہ چھ بچڑیاں ہیں ان کی اکٹھی ڈیمانڈ ہے چار لاکھ پچپن ہزار پہ اور آگے ایک ایک کر کے آپ کو بچڑیاں دکھائیں گے تسلی سے دو بچڑیاں آگے بڑی دکھاتے ہیں اور یہ جو ٹوٹل چھ بچڑیاں ہیں ان کی چار لاکھ پچپن ہزار پہ ڈیمانڈ ہے یہ دو بچڑیاں لگ گئے ہیں لوکیشن گوندل منڈی زیلاٹک ہے جہاں منڈی ہے اس کے ساتھ ہی بائی افراز کا فارم ہے فارم پہ کھڑی ہیں پہلے نمبر والی یہ بچڑی چیک کریں یہ والی ڈچ اور جرسی کا کراس ہے اور بلکل تیار ہے تقریباً سترہ ماہ کی بچڑیاں موہ سے کھیری ہے سیمی نیٹ ہونے کے لیے تیار ہے اس کی جو بائی ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک لاکھ پانچ ہزار پہ ایک لاکھ پانچ ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں پیار محبت ہو جائے گی آپ چیک کریں بڑے کاتھ کارڈ میں ہے ایمپورٹڈ چیز ہے اور جرسی اور ڈچ کا کراس ہے آگے آخر میں آپ کو چھے کٹھی بچڑیاں دکھائیں گے اس سے پہلے یہ آپ کو دو بڑی بچڑیاں دکھا رہے ہیں ما شاء اللہ اس کے تھانچ ہے کے ریپیوٹ ہے میں جانور ہے ایک لاکھ پانچ ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی ما شاء اللہ چیک کریں اس کے بعد یہ دوسرے نمبر والا جانور ہے ما شاء اللہ آپ چیک کریں یہ بھی تقریباً تیار بچڑی ہے سترہ ماہ کی بچڑی ہے موہ سے کھیری ہے اور سیمی نیٹ ہونے کے لیے تیار ہے بڑی بچڑی ہے ما شاء اللہ آپ اس کا کاتھ کارڈ چیک کریں پیور فارم کی چیز ہے اور بھائی جو افراز ہے ان کے پاس ہمیشہ فارم کا مال ہوتا ہے کوالٹی والا مال ہوتا ہے اور بڑے جو جانور تیار جانور ہیں ان کے ادھر منڈی گندل منڈی میں سب سے سستے جانور ہوتے ہیں ایک لاکھ پانچ ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی آپ جانور دیکھیں باری ہے اس کا پوٹہ چیک کریں بڑے کت کارٹ میں ہے ایک لاکھ پانچ ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے ما شاء اللہ تھانڈ چیک کریں آج کی ویڈیو میں ٹوٹل آٹھ جانور ہے یہ دو بڑے جانور تھے ما شاء اللہ اس کے تھانڈ دیکھیں اس کے بعد آپ کو یہ جو چھے جانور ہے نا یہ اکٹھے مطلب ان کی اکٹھی ڈیمانڈ بھائی نے کی ہے چار لاکھ پچپن ہزار پی باقی ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً بارہ ماہ تیرہ ماہ تک ہے انشاءاللہ دو تین ماہ میں سیمینیٹ ہونے والے جانور ہیں پیور فارم کے جانور ہیں آپ کو ابھی تسلی سے دکھاتے ہیں آپ تسلی سے دیکھیں باقی جس دوست کو جو جانور پساند ہو نیچے بھائی افراز کا کال اور وارس اپ نمبر چال رہا ہے ماشاءاللہ یہ فریزین بچڑی دیکھیں بہت ہی خوبصورت جانور ہیں نیچے بھائی افراز کا کال اور وارس اپ نمبر چال رہا ہے بائی سے رابطہ کار کے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں ادھر آ کے تسلی کار کے بھی کھری سکتے ہیں اور کارگو بھی کروا سکتے ہیں یہ ٹوٹل چھے جانور ہیں ان کی ڈیمانڈ چار لاکھ پچپن ہزار روپے ہے اور دو آپ کو پہلے بڑے جانور دکھایا ہیں جن کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پانچ پانچ ہزار ہے ماشاءاللہ یہ فریزین بچڑی دیکھیں تقریبا سال تیرہ ماہ کی ہے یہ اسٹریلین فریزین بچڑی دیکھیں فارم کسارا کسارا مال ہے اور ساتھ میں ایک راس میں جانور ہے ماشاءاللہ یہ چیک کرے تقریبا تیرہ ماہ کی بچڑی ہے اور یہ جو چھے جانور ہیں ان کی جو بائی نے ڈیمانڈ رکھی ہے چار لاکھ پچپن ہزار روپے چھے جانوروں کی ڈیمانڈ ہے اور دو بڑے جانور جو ان کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پانچ پانچ ہزار ہے باقی ان میں پیار محبت بھی ہو جائے گی آپ ادھر فارم پہ آکے تسلی کر کے بھی کھرید سکتے ہیں اور کارگو بھی کروا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کہ آپ کو تھان دکھاتے ہیں ابھی سے دیکھیں موٹے موٹے گول ہیں فارم کا مال ہے اور آپ کہیں منڈی میں چلے جائیں تو اس طرح کے جانور آپ کو کام سے کام آپ دیکھیں کتنے میں ملتے ہیں اسی پچاسی ہزار میں مل رہے ہوں گے باقی یہ والے جانور انشاءاللہ آپ کو وارے میں ملیں گے بہترین ریڈ میں ملیں گے چار لاکھ پچپن ہزار روپے چھے جانوروں کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں انشاءاللہ پیار محبت بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ اس کے گول دیکھیں یہ والی پیور فریزین بچڑی ہے بہت ہی خوبصورت بچڑی ہے اس کے تھان بھی دیکھیں موٹے موٹے کالے تھان ہے باقی چار لاکھ پچپن ہزار روپے کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ جانور چیک کرے چار لاکھ پچپن ہزار پر بلکل مناسب ڈیمانڈ ہے آپ کہیں چلے جائیں اس ریڈ میں آپ کو جانور نہیں ملیں گے اتنے بہترین فارم کمال خوبصورت لاڈ ہے